ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے تو ذکر کو زندگی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا اور خوبصورت ہوتا ہے ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا، سکھانا یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو عمر بالمعروف کرنا نیان المنکر کرنا تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں نوافل میں کر رہے ہیں تلاوتِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تعلیمِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے فارمل وے میں انفارمل وے میں اونچے یعنی جہرن اور سرن جس جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بہت افضل عمل ہے اور وہ عموماً کب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں خوب مہب ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے کچھ چھوٹ گیا ہے میرے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے کچھ کمی سی ہے وہ خلاہ وہ خالی پن فوراں محسوس کر لے ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالی کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے یہ دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں جیسے یہ مجلس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالی سے ذکر ذکر کی مجلسیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھاپ لے گی وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہیں مختلف قبیلوں مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں اور امدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے خجور کھانے والا امدہ خجوریں چن چن کے لیتا ہے تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ کلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جانے ہیں تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کیلئے بہت بڑی نعمت ہیں تو ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے یاد رکھیں جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہونا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لائے کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے ذکر کی مجلس کیا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرہ کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نارے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالز میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے اور ویسے بھی کٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے مثل مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے دو جماعتیں تھی کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسی تصویحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تصویح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تصویحات کرنے کے لئے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے حل کے کٹھے کیے جائیں ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ عجر و سواد کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گوا دیا ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں بدتصیب لوگ ہیں عمر بن عبسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی صورت چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و سنا بیان کرتی یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی آسمان و زمین سورت جان ستارے ترخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشہول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو سو کے وقت گزار رہے ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حدیث نمبر بیالیس دو محبوب کلمات دو محبوب کلمات